اسلام علیکم آئی او ٹی فرنڈز کیسے ہیں آپ آئی اوپ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں شگفتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شگفتہ سٹیچنگ اکیڈمی جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سٹیچنگ سیکھنے کے لئے سب سے پہلے اس کی بیس کو سمجھنا ہوتا ہے تو سٹیچنگ کی بیس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میئرمنٹ اگر ہم میئرمنٹ صحیح سے لیں گے تو ہماری کٹنگ کبھی خراب نہیں ہوگی تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم شرٹ کی لیندھ لیں گے ہماری شرٹ کی لیندھ تیار ہے چونتیس انچ تو کٹنگ کے لئے ہمیں ایک انچ اوپر سے لینا ہوگا اور دو انچ نیچے سے نیچے سے ہم ایک انچ یا ڈیرڈ انچ بھی لے سکتے ہیں دو انچ اس لئے لیں گے کہ اگر ہماری کٹنگ میں کہیں سے فرق پڑ جاتا ہے تو ہم ہمارے پاس اتنا کپڑا ہو کہ ہم اس میں پورا کر لیں اگر پائپنگ لگانی ہے ہم نے ایسی نیچے تو پھر ہم آدھا انچ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور ایک انچ بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد شرٹ کی چوڑائی ناب کی جاتی ہے ہماری شرٹ کی چوڑائی ہے بائیس انچ اور ہم تیار رکھیں گے چوبیس انچ دو انچ زیادہ ایک انچ اس سائٹ سے اور ایک انچ اس سائٹ سے چوڑائی کا دوسرا ناب جو ہوتا ہے وہ چوک سے لیا جاتا ہے جہاں پہ ہمارے چوک ختم ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا سڑے اکیس ہے اکثر ٹیلرز کپریس لائے کرتے ہیں تو یہاں پہ چوڑائی زیادہ ہوتی ہے اور نیچے یہاں سے کم ہوتی ہے تو اس لئے ہمیں یہاں سے ناب لینا ہے اور یہاں سے بھی ناب لینا ہے جب ہمارے پاس فرنٹ اور بیٹ کے دونوں پیسیز آ جائیں گے ہم علیدہ علیدہ کر لیں گے ان کو کندے کی کٹنگ جب ہم دو پیس ہمارے پاس آ گئے ہیں جیسے یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک تو ہم اس کو ایسے ڈبل فولڈ کریں گے تو اس کٹنگ کے اس کے بعد آئے گی کندے کی کٹنگ یہ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں کندے کا ناب لینا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ساڑھے ساتھ انچ ہے تو ہم لیں گے آرٹھ انچ آدھ انچ سپس لائکہ چھوڑیں گے یہاں سے زیادہ نہیں چھوڑیں گے پھر اس کی آتی ہے لیندھ تو اس کی لیندھ ہے ساڑھے ساتھ یہاں سے بھی ہم ساڑھے ساتھ نہیں بلکہ ساڑھے آٹھ لیں گے کیونکہ ہمیں گلے سے کندے تک ایسے ترچھی کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو ہمارا ایک انچ اس میں کٹ جائے گا تو باقی ہمارے پاس ساڑھے آٹھ انچ آ جائے گا ایک انچ کٹنے کے بعد ہمارے پاس پورا پورا ساڑھ سات انچ آ جائے گا کندے کی کٹنگ یہ ہو گئی لمبائی اور یہاں سے ہو گئی چھوڑا ہے اب ہمیں اس کی یہ والی کٹنگ لینے کے لئے ہمیں یہاں سے بھی نہ پھلینا پڑتا ہے جیسے یہاں سے اب آٹھ انچ ہے اور یہاں سے ہے دس انچ تو ہم یہاں پہ دس انچ کا یہاں پہ آٹھ انچ کا اور یہاں پہ بھی آٹھ انچ کا نشان لگا لیں گے یہاں پہ ہم آٹھ انچ کا نہیں بلکہ ہم آدھ انچ زیادہ لیں گے یہ آٹھ انچ کاater یہاں سے ہم لیں گے ساڑھے 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 اچھ اور یہاں پہ دس انچ ہے تو ہم لیں گے ساڑھے دس انچ جب ہماری کندے کی کٹنگ ہو جائے گی تو ہم لیں گے فٹنگ کا ناب تو فٹنگ ہماری نو انچ لیکن ہم نے فٹنگ کا کپڑا کٹنا نہیں ہے اکثر اکثر ٹیلر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کار دیتے ہیں جب ہم کار دیتے ہیں تو بعد میں ہمیں اگر کھلا کروانا ہوتے تو ہم لوگ کروان نہیں سکتے تو اس لئے ہم یہ کٹنگ بالکل بھی نہیں کریں گے اس کے بعد ہم لیں گے بازو کا نام بازو کی لیندھ ہے بیس انچ تیار ہے تو ہم اس کا دو انچ لیں گے بائیس انچ اس کی لیندھ لیں گے آگے سے بازو چھے انچ ہے تو ہم ایک انچ زیادہ لیں گے سات انچ اکثر ہم لوگ آدھے انچ کا ہی سلائی کے لیے چھوڑتے ہیں لیکن ہم ایک انچ اس لیے لیں گے کہ بعد میں اگر ہمیں فٹ لگے تو ہم تھوڑا سا کھلا کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی سات انچ سات سے ساڑے سات انچ ہے تو ہم اس کا تقریبا نو انچ لیں گے تو یہ تھی ہماری ہماری شرٹ کی میئرمنٹ اب آتے ہیں ٹراؤزر کی طرف ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اگر آپ نے ریشمی کپڑ سٹیچنگ کروانے ہیں تو ناب کے لیے ریشمی ہی ناب دینا ہوگا اور اگر آپ نے لون کے کپڑ سٹیچ کروانے ہیں یا کوٹن کے کروانے ہیں تو لون یا کوٹن کا ہی ناب دیجئے گا کیونکہ ریشمی کپڑوں اور لون کے کپڑوں کی فٹنگ میں اور لیندھ وغیرہ میں فرق ہوتا ہے اگر ہم ریشمی کے لیے کوٹن کا ناب دے دیں گے تو کبھی بھی ریشمی کی ہماری فٹنگ اچھی نہیں آئے گی ہاں جی تو ٹراؤزر کا ناب لینے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی لیندھ ناب کرتے ہیں اس کی لیندھ ہے چھتیس انچ تقریبا اب ہمیں اس کی چوڑائی ناب کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے ناب لینا ہوتا ہے اس کی چوڑائی کا یہ ساڑھے سولہ ہے تو ہم یہاں سے دو انچ زیادہ لیں گے مطلب ساڑھے اٹھارہ انچ لیں گے اس کے بعد ہمیں ناب لینا ہوتا ہے یہاں سے یہ تو قریبا ساڑھے پندرہ انچ ہے اس کے بعد ہمیں ناب لینا ہوتا ہے اس کے پانچے کا یہ ہے آٹھ انچ یہ دیکھیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ہیڈیو co